بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حیرہ اور ہیر کلیکشنز روک سی ایف کی جانب سے آپ سے مقاطق ہوں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قرآن کے موتی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی باتیں جس میں ہم آج دسکس کریں گے پارہ نمبر سترہ جس کے صرف سترہ میں پوائنٹ ہے نا وہ ہی ہم دسکس کریں گے تو آئیے موت اور قیامت کو یاد کرتے ہوئے اپنے عمال میں بہتری لائنے کی کوشش کریں سب سے پہلے حساب اس پارے کا اہم ترین پوائنٹ ہے حساب اثار قیامت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے مگر غفلت ختم نہیں ہو رہی بے بنیاد باتیں اللہ سمیر علیم زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے ربی یعلم القولہ فی السمائل والعرضی علم کا سوال جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں قیاس آرائی کی بجائے اہل ان سے پوچھ لینا بہتر ہے تمہارا ذکر قرآن مجید میں کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ذکر ہے تمہارے لئے نصیحت ہے فیہی ذکری کم کھیل تماشا آسمان و زمین کھیل کے طور پر نہیں بلکہ وہ مقصد کام کے لئے وجود میں لائے گئے ہیں فرشتے مستقل بغیر سستی کے اللہ کی تصفیح و عبادت میں لگے ہوئے ہیں پھر بھی کسی برائی کا شکار نہیں ہوتے ایک ہی وحی ہر رسول پر یہی وحی آئی کہ اللہ کی شوا کوئی معبود نہیں پس اس کی عبادت کرو موجز بندے جنہیں اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے وہ بیٹے یا بیٹیاں نہیں بلکہ موجز بندے ہیں بل عباد مکرمون دعوت فکر اہل کفر آسمان و زمین کے ملنے اور الگ ہونے پانی سے ہر چیز کے پیٹا ہونے پر بورو فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لے آتے اٹل حقیقت ہر ایک کو مرنا ہے ہمیشکی کسی کے لیے نہیں موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور کام بگاڑتی ہے تحمل سے کام کرنا ثبوت کا چوبیسوہ حصہ ہے عمال کا وزن سب عمال حتی کے رائے کے دانے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا بچ شکن ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اور قوم کے پوچھنے پر کہا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے تھنڈی آگ اللہ کے حکم سے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی علم و حکمت ہر پیغمبر کو علم و حکمت سے نوازہ گیا کسی کو کم کسی کو زیادہ علم عطا کیا گیا درست فیصلہ بکریوں کے معاملے میں سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی دعوت علیہ السلام لوہہ مسخر کیا پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ملکہ تسبیح کرتے سلیمان علیہ السلام کی صفات میں ہوایں اور جنات جنات مسخر کیے گئے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے اور عیوب علیہ السلام شدید تکلیف میں اللہ ہی کو پکارا کوئی شکوا نہیں کیا انہوں نے یونس علیہ السلام کی صفات میں سمندر میں مچھلی کے پیڑ اندھیروں میں کہا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الزوالمین تین اہم صفات نیکیوں میں دور ڈوب کرنا امید و خوف سے اللہ کو پکارنا اللہ کے لیے آجزیت کیار کرنا کہ یہ بنیاد یہ انبیاء کا شیوہ ہے یا جوج مجوج جب کھولے جائیں گے تو ہر طرف سے امید آئیں گے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ مال کہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی تحقیق مراحل نطفہ الکا مزگا طفل ارزل مرسب اللہ کی قدرت تحقیق کا مزہ ہیں بغیر ان کے جھگڑے اللہ کے بارے میں بغیر ان کے جھگڑنے والے لا دین افراد کے لیے دنیا میں زلت اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہے کنارے پر عبادت دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے دنیا اور آخرت کا خسارہ پائیں گے گروہ اہل جنت اور جہنم اہل کفر کے لیے آگ کا نباس کھولتا ہوا پانی جبکہ اہل ایمان کے لیے ریشن کا نباس سونے اور موتی کے کنگل ہوں گے مسجد میں مسجد الحرام میں شرف کو بدد کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے حج کا اعلان پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلنا بتوں کی گندگی اور جھوٹی باتوں سے بچنا شاعر اللہ کا احترام کرنا مناسک حج ادا کرنا تقوی کے حصول کے لیے قربانی کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی برائی بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا وہ طلب مثال اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے اور اس کے بعد شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کرنا وہ قوت والا اور عزت والا ہے وآخر الدعواء آنے الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقی